کوئٹا کو ہرایا پشاور کو رولایا دیکھو دیکھو کون آیا اسلام آباد فائنل میں آیا اماد وسیم کے تجربے اور حیدر علی کی توفانی بیٹنگ نے پشاور ظلمی کے موں سے فتح چھین کر اسلام آباد جنائٹڈ کو فائنل میں پہنچا دیا بلا شبہ بہترین میچ دیکھنے کو ملا یہ سالہ بابر کا دکھ کاہ ختم نہیں ہوتا انٹرنیشنل ایمٹ ہوں دنیا کی کوئی لیگو یا پی ایس ایل پاکستانی شائقین بابر کو فائنل میں دیکھنے کو ترس گئے ہیں مگر بابر اور فائنل کبھی ایک لائن میں نہیں ہو سکتے ادھر ٹھکرا کے میرا پیار میرا انتقام دیکھو گی پشاور ظلمی نے حیدر علی کو ٹیم سے نکالا آج حیدر نے انہیں ہی دو ڈالا لو جی اس سسپنس اور تھریل سے بھارپور سیمی فائنل میں پاکستان کو اپنا نمبر پانچ اور چھے بیٹسمن مل گیا مگر اور سوری اماد تو رٹائر ہو گیا ہے اس کو ٹیم میں کیسے کھلائیں ویسے بابر کے اس سیزر میں پانچ سو نتر رانز سکسٹی پلس ایورج ایک سو پنتالیس پلس کا سٹرائک ریٹ اور تین بین آف دی میچ سب بکار کیونکہ پشاور ٹرافی کی دوڑ سے ہو گئی ہے باہر جی ہاں دوستو ویسے نہ بابر آزم اور ویرات کوہلی کی کپتان کے طور پر کہانی ایک جیسی ہے ہمیشہ ٹرافی جیتنے کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں مگر حاصل نہیں کر پاتے جی ہاں دوستو پشاور ظلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کے بیچ فائنل کی دوڑ کے لیے اس میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ نے ٹاس چیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا تو سائم عجوب نے آتے ہی تابر طور حملے کر دیئے اور انہوں نے چوالیس کے اندو پر تہتر رنگ کی دھواندار ایننگ کی لی لیکن بابر آزم جلد ہی نسیم شاہ کی گین پر پچیس رنگ بنا کر آؤٹ ہو گئے شداب خان نے زبردست کیچ بکرا محمد حارس نے بھی اچھی بیٹنگ کی انہوں نے پچیس گین پر چالیس رنگ بنائے رومن پاول نے دو کین بور نے اٹھارہ اور آمر جمال نے سترہ رنگ بنائے یوں پشاور ظلمی کی پوری ٹیم بیس آورز میں ایک سو پچاسی رنگ بنا سکی جواب میں اسلام بار یونائٹی جب بلے بازی کرنے کے لیے آئے تو ان کا سٹارٹ کوئی خاصہ اچھا نہیں تھا کیونکہ مارٹن گپٹل اکیس رنگ جو ہیں اکیس بالیں کھیل کے چونتیس رنگ بنائے ہلیکس خیلز بھی جلد آؤٹ ہو گئے آغا سلمان بھی کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا بائے جبکہ شداب خان جو ہیں انہوں نے بھی کوئی رنگ نہیں بنایا لیکن اماد وسیم نے چالیس بالوں پر انسٹھ رنگ کی تجربہ کار پاری کھیلی آزم خان نے ستنہ گیندوں پر بائیس رنگ بنائے لیکن سب سے زیادہ جو ہیڈ لائنز میں آئے وہ تھے ہیڈر علی جین انہیں انتیس گیندوں پر بامر رنز کی دھوان دار پاری کھیلتے ہوئے دو چوکے اور پانچ چھکے لگائے اور پشاور کے مور سے انہیں ستہ چھنگ دی اور جاور آزم کی جو کپتانی اس میٹ میں انتہائی ناکس رہی ہے کیونکہ پشاور ظلمی جو ہے اس نے کپتانی میں کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی جو فاسٹ بولر ہیں انہیں خوب مار پار رہی تھی لیکن پھر بھی بابر آزم نے آخر والے اوور اپنے فاسٹ بولرز کو دی اگر وہاں پہ وہ سپنرز کو لگاتے تو شاید بچت ہو جاتی لیکن اسلامباد یونائٹیڈ دوہزار اٹھارہ کے بعد پہلی بارہ فائنل میں پہنچ چکی ہے اور مجھے تو یہ ٹیم جو ہے ٹرافی اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں